السلام علیکم آج کی وڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے لارچ فائل بیجنی ہے کسی کو بھی تو وہ آپ کیسے آرام سے اپنے لیپ ٹاپ سے بھیج سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ جی میل کے تھوہ بیجنا چاہیں گے تو وہ پچیس ایم بک کی ایک بریکٹ لگا دیتا ہے اگر آپ وٹس ایپ کے تھوہ بیجنا چاہیں تو وہ ہنڈر ایم بی کی ایک بریکٹ لگا دیتا ہے تو اگر آپ کی فائلز 100 ایم بی سے ایکسیڈ کر رہی ہیں یا 25 ایم بی سے ایکسیڈ کر رہی ہیں اور آپ کسی کو وہ فائلز بھیجنا چاہتے ہیں پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ آپ کیسے بھیج سکتے ہیں تو آج کی وڈیو میں میں آپ لوگوں کو ان ویب سائٹس میں سے ایک ویب سائٹ کا نام بتاؤں گا اور ڈیمنسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ لارچ فائلز کو ترانسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنے براوزر میں جائیں گے وہاں جا کے ہم وی ٹرانسفر لکھیں گے وی ٹرانسفر ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کا لکھ پہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس ویب سائٹ کو ریچ کر سکتے ہیں جیسی یہ ویب سائٹ ہمارے پاس کھولے گی سب سے پہلے ہمارے پاس انگارمنٹ آئے گی جس میں ہمارے پاس لکھو گا فری اور پرو اگر آپ پرو ورزن اس کا پرچیس کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا اپشن ہوگا کہ آپ ٹو ہنڈر جی بی ایٹا ٹائم ٹرانسفر کر سکتے ہیں ریسیب بھی کر سکتے ہیں اور سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹیرابائٹ کی آپ کو سٹوریج پر پرسن دل جائے گی اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فائل کی جو لیمٹ ہے وہ ایکسیڈ کر جاتی ہے ٹو ہنڈر جی بی سے یا ٹو جی بی سے پر فائل کی تو پھر آپ پرو ورزن خرید لیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ ایٹا ٹائم ٹو ہنڈر جی بی ٹرانسفر کر سکیں گے ریسیب بھی کر سکیں گے اور ساتھ جس میں ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ٹرانسفر ایکسپائر ہے وہ آپ اپنے خود سٹ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے اس صرف فائل بھیجنی اور آپ کی فائل کی جو سائز ہے وہ ٹو جی بی کے انڈر انڈر ہے فائل بھیجنی کیسے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے نیا سے ہم نیچے لینک آ رہا ہے ہمارے پاس I just want to send files I just want to send files میں آپ کو کوئی آپ کو login نہیں create کر رہے گا جس آپ یہاں پہ اپنی files upload کریں گے وہ آپ کو ایک لنک دے دے گا اور اس لنک کے درو وہ لنک آپ کہیں پہ جس کو بھی بھیجیں گے وہ فائل اس تک پہنچیں گے اس میں یہ طریقے کار ہے کہ آپ files بھی بھیج سکتے ہیں اور folder بھی بھیج سکتے ہیں آپ یہاں پہ upload اگر آپ نے files کر دیئے تو آپ یہ پلس کے سائن کے اوپے کلک کریں گے پلس کے سائن کے اوپے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی files آ رہی ہیں وہ آپ اس کو open کر لیں گے اور یہ فائل آپ یہاں سے upload ہونا شروع ہوگی یہاں پہ آپ message لکھ سکتے ہیں title ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی important چیز یہ ہے کہ یہاں کے پاس three dots آ رہے ہیں three dots پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ اپنے پاس دو option ہے send email transfer اور get transferred اگر آپ کو link چاہیے ہوگے تو آپ اس option کے پہ کلک کریں گے اور اگر آپ کو email بھیجنی ہے آپ کو email کسی بندے کی پتہ ہے اور آپ نے اس کو email transfer کرنی ہے تو آپ اس کے اوپے کلک کریں گے جیسے آپ email transfer کے پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوپر option آ جگا کہ email to کس کو آپ نے کرنی ہے جس کو آپ نے email کرنی ہے جس email سے آپ نے کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ پہ لکھیں گے یہاں پہ یہ important ہے کہ جو آپ email یہاں پہ لکھیں گے اس email کے اوپر آپ کو ایک code آئے گا for example ہم یہاں سے email بھیجتے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ چیک کر آ دیتا ہوں کہ email آپ نے email to آپ نے کر دی ہے یہاں پہ آپ multiple لوگوں کبھی email کر سکتے ہیں تو اس میں آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے transfer link پہ کلک کر دیں اور get link پہ کلک کر دیں وہ کیا کرے گا کہ file کو upload کرے گا اپنے system کے اندر یہ آپ چیک کر دیں یہ file جو ہے وہ transfer ہو رہی ہے اور ساتھ یہ بھی وہ ہمیں ایک link دے گا یہ link ہمارا اس میں ہمارے پاس یہاں سے copy link کر دیں گے اور یہ ساتھ بتا رہے گی یہ expire ہوگا ایک ہفتے کے اندر تو ایک ہفتے کے اندر آپ file download کر لیں تو file آپ کے پاس پڑھئے یہ کفتے کے اندر کر آپ download نہیں کریں گے تو یہ اس کا link expire ہوتی سیم اسی طرح اگر آپ نہیں ایمیل کے اوپر کرنی ایمیل لکھ جیسے آپ send کریں گے تو ساتھ ہی آپ بتا دے گا کہ ایمیل send ہو اس طرح سے ہم larger files send کر سکتے ہیں ڈرائیو پرمیشن نہیں ہوتی اس کو download کرنے کی اس کو open کرنے کی اور پھر ایمیل کے پر دوبارہ permission grant کرنے پڑھتی ہے تو ایک پوری ویڈیو ہوگی جس اندر آپ پرمیشن grant کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو پروblem نہ آئے جب فائل لیج رہے ہو تب ہی پرمیشن grant کر دیں آج کی ویڈیو بھی اتنا ہی اگر اس کے علاوہ آپ کو اس یو اوپ پکی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں شکریہ امید ہے آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے اور چینل کو پسند کرنے شکریہ اس طرح کی مزید اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ مجھے ٹویٹر اور انسٹاکرام پر فالو کر سکتے ہیں شکریہ